بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین عثمان مرزا کیس میں ایک بہت اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس حوالے سے آپ کو میں بتاؤں گی اس وقت کیونکہ عثمان مرزا نے پہلی بار میڈیا کے لوگوں سے بات کی ہے اس سے پہلے عثمان مرزا کو بولنے دیا بھی نہیں جا رہا تھا کچھ وہ خود بھی ایووائٹ کر رہا تھا لیکن اب اتنی پیشیوں کے بعد اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ اسے اپنی سائٹ کی کہانی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی اور ایک جھوٹی کہانی ہے کہ ایسے شخص کی کہانی جس کی کوئی بات جسٹیفائی وہ کر ہی نہیں سکتا ہے اس فیل کے آگے جو اس نے انجام دیا جسے پوری دنیا نے دیکھا بھلے وہ کسی پر الزام لگائے کٹہرے میں عدالت میں کھڑے ہو کر وہ دو لڑکیوں کے نام بار بار لیتا رہا سندس اور نادیا نامی لڑکیوں کا نام اس نے عدالت میں کیوں لیا اور اس نے صحافیوں سے کچھ الگ سے بات کی اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو صحافیوں نے ابھی تک منچن نہیں کی ہیں نہ یوٹیوب چینل پہ نہ ٹیلیویجن سکرین پر اس بارے میں میں زر آج آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد گزشتہ پیشی میں بسیکلی ہوا کیا ان لوگوں کے ساتھ یہ سات ملزمان جن کو گرفتان کیا گیا تھا اور جمعہ کو ان کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت میں ان کو پیش کیا گیا وقت کار گندل صاحب کی عدالت میں کوئی گیارہ بچ کے چاریس منٹ کا وقت تھا جب ان کو وہاں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر عدالت میں سب سے پہلے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سی بات ہے پہلے تو یہ پوچھتے ہی ہیں کہ ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے تو پولیس پھر اس کے اوپر بتاتی ہے جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی سوال کیا گیا کہ وہ جو باقی لوگ ہیں جو باقی ملزمان ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا گیا ہے تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ انہیں بھی پکڑنے کی کوشش کی جاری ہے اور آپ کو یاد دو گا میں نے لاس ٹیم آپ کو بتایا تھا کہ عثمان کا بھائی اور ایک اور شخص جس سے یہ ویڈیو وائرل کی ہے یہ دو اشخاص جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے عثمان کے بھائی کو پکڑنے کے لیے ابھی تک چھاپے مارے جا رہے لیکن ابھی تک عثمان کا بھائی جو ہے وہ نہیں پکڑا گیا ہے اچھا انیویز اب عدالت کے اندر کیا ہوتا ہے عطا و رحمان جو اس کا وکیل ہے وہ سب کی طرف سے بولا اور اس نے کہا کہ ہمیں جتنے بھی ملزمان ہیں جو عدالت میں اس اقصاد موجود تھے اس نے کہا کہ ان سب کی طرف سے کہ نہ ان کو کوئی کپڑے دیا جا رہے ہیں نہ ان کو کسی سے مل لے دیا جا رہے ہیں اچھا ایک تقابلی جائزہ بھی لیا جا رہا ہے بار بار کہ جس طرح کا سلوک جو عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جیل کے اندر ساری پولس کی کسٹڈی میں اور جس طرح کا سلوک جو ہے نور مقدم کے جو قاتل ہے ظاہر جعفر کے ساتھ ہو رہے ہیں بڑا ہی فرق ہے ظاہر جو وہ روز کپڑے بدل کے پیش ہوتا ہے بال بندے ہوتے ہیں حشاش بھشاش دکھائی دیتے ہیں اور یہ جو عثمان مرزا اور اس کے دوست ہیں ان کو جب بھی دیکھا گیا ہے تو بدحال ہی دکھائی دیتے ہیں دور سے ان کا حلیہ بتاتا ہے کہ ان کا حال بہت برا ہے تو یہ امیر اور غریب کا یا امیر اور متوسط طبقے کا فرق جو ہے یہاں پر نظر آتا ہے ہرگز یہ کہنے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی میری سمپتیز ہے عثمان مرزا کے لیے بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس سے بھی برا سلوک اس کے ساتھ ہونا چاہیے یہاں پر جو وکیل ہتا اور امیر انہوں نے کہا کہ یہ ملزم ہے مجرم نہیں مجرم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب اس طرح سے وکیل جو ایک ایسے ملزم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر واقعی ثبوتوں کے ساتھ اور بلکل ٹھوس ثبوت موجود ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ان کو مازد کے ساتھ شرم آنی چاہیے اچھا اب وہ جو وکیل صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ملزم ہے مجرم نہیں ہے مجرم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں انہیں رسائی دی جائے انہیں کپڑے دیے جائے ملاقات کرنے دیا جائے ان کو نہ ملنے دیا جارہے نہ کپڑے دیا جارہے یہی بات جو ہے ملزمان نے بھی باند ہو رہا ہے اسمان مرزا نے بھی اب ان کے رونے جوئے ہیں شروع ہوئے ہیں تو جد صاحب نے پوچھا کہ واقعی تو انہوں نے کہا جی ہاں بلکل ہمیں کچھ نہیں نہ کپڑے دیا جارہے ہیں نہ ہمیں ملنے دیا جاتا ہے نہ کھانا ہم تک پہنچنے دیا جاتا ہے تو پھر جد صاحب نے کہا چلے ٹھیک ہے کپڑے آپ ان کو یہی پر دے دیجئے ابھی عدالت کے فوراں ساتھ ہی ان کو لڑکوں کو کپڑے پکڑا دیا جائیں اور اس کے بعد دس منٹ کی ملاقات بھی ان کو کرا دی گئی اس پیشی کے فوراں بعد ہی اور اس کے بعد جد صاحب نے کہا کہ جو سپرٹیننٹ ہے ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ملاقات کا بھی جو بقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق کرا دیا جائے اب بسیکلی کیا ہوا ہے کہ ان کا جوڈیشل تھا چودہ دن کا اس کے بعد اب دو جوڈیشل دے دی کہ چودہ دن اور تیرہ دن کے یعنی کہ ستائیس اگست کو اور ہاں جی ستائیس اگست کو اور تیرہ گس کو ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا جوڈیشل ریمان لیا جائے گا اور اس کے بعد تین بار ان کے ریمان کے بعد دس ستمبر کو ان کو پیش ہونا ہوگا پندرہ منٹ کی کوئی تقریباً یہ کارروائی ہوئی جس کے درمیان بسیکلی پولیس نے بتایا کہ کیا کچھ ابھی تک ہو چکا ہے سرکاری وکیل کی طرح سے بتایا گیا اور تمام باتیں جو ابھی تک آپ لوگ کو معلوم ہیں لیکن اب بہت اہم باتیں میں جو ہوں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عثمان اور دارس کیوں بٹ یہ دو افراد انہوں نے کوشش کی خاص طور پر اس دن کہ آج ہم عدالت میں موجود ہیں تو ہم یہاں پر جو آئی وے صحافیوں ان کے ساتھ ہم کسی طرح کوئی بات کر سکیں اس طرح انہوں نے صحافیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ ہم سے ہمارا پوائنٹ او ویو ہماری سائیڈ سٹوری تو پوچھتے نہیں تو پھر صحافیوں نے ان سے کہا ٹھیک ہے جی آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں کیا ہے آپ کی سائیڈ کی سٹوری تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں فسایا جا رہا ہے چار کروڑ کے پیسوں کا معاملہ ہے ایک سال پرانا یہ واقعہ ہے تو پھر انہوں نے تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈیٹ وگرہ ٹیلی کی اور صحافیوں نے ان کو جب جواب دیئے تو پھر آگے سے شرمندہ بھی ہوئے اور چپ بھی ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا یہ جو اسوان مرزا ہے اس نے ایک سٹوری سنائی ذرا وہ سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں اس نے کہا کہ یہ بسیکلی دو لڑکیوں کا معاملہ ہے سندس اور نادیا کا سندس اور نادیا جو ہے ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور نادیا جو ہے وہ شیخ قیوم کی بیوی ہے شیخ قیوم اور نادیا ان دونوں کے تعلقات پولیس میں بڑے گہرے ہیں مراسم اور یہ ان سے ملتے جلتے ہیں انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف یہ ساری کاروائی کی شرم ہانی چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے کیونکہ جو کاروائی کی ہے وہ انہی کی حرکتوں پر ہے وہ کوئی بھی کرتا چلے ان کی کوئی دشمنی ہوگی آپ سے جس نے بھی کی بہت اچھی کی اور بہت درست کیا اچھا یہ کہتا ہے کہ شیخ قیوم جو ہے اس نے چار کروڑ روپے دینے تھے اور چار کروڑ جو ہے اس کے لیے اس نے چیک دیا چیک ڈس آنر ہوا میں نے اس کے اوپر مقدمہ کیا وہ جیل میں گیا اس چیز کا اس کو بڑا رنچ تھا اس کی بیوی نے اور اس نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے بقاعدہ پلان بنایا تاکہ اب یہ کیا سٹوری سنا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہم لوگ پھنچ جائیں گے ہم پکڑے جائیں گے اور پھر ان سے کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کر سکے گا تو اس معاملے کو بھی دیکھا جائے کہ ان لوگوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں شیخ قیوم اور اس کی بیوی نادیا نے ہمارے پیسے دینے ہیں اچھا ایک یہ بات اب اس کے بعد اس نے کچھ بڑے الزامات لگایا پولس کے اوپر اب یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ جس وقت ہمیں پکڑا گیا اس وقت تک مجھے پکڑا گیا یعنی کہ عثمان مرزا کہتا ہے کہ جب مجھے پکڑا گیا اس وقت تک میری یہ ویڈیو جو ہے یہ تو وائرل ہوئی ہی نہیں تھی مجھے جب پکڑ کر تھانے میں لائیا گیا تو وہاں پہ ایس ایچو جو ہے وہاں بیٹھا تھا اور یہ کپل جوڑا جو ہے یہ بھی ان کے سامنے بیٹھا تھا اب یہ ایک نئی کہانی سنا رہا ہے کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق یہ جوڑا جو ہے یہ تو سامنے آئی نہیں رہا تھا جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں ان کے آفس میں یہ لوگ گئے اور پھر وہ ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور پھر وہ جا کے وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی اور جو کچھ سارا معاملہ تھا وہ آپ کے پاس گزشتہ ویڈیوز میں موجود ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تب تک ویڈیو وائرل نہیں تھی میں جب وہاں پہ تھانے پہنچا تو وہاں پہ ایسے چو بیٹھاوا تھا ایسے چو ان سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اگر مقدمہ درج نہیں کراؤ گے ان کے خلاف تو ہم تمہیں ملزم بنا دیں گے ہم تم پر پرچہ کر دیں گے اور پھر ان لوگوں سے ان کو ڈراد دھمکا کر ان سے ہمارے خلاف پرچہ کٹوایا گیا جبکہ ہماری تو آپس میں صلاح ہو چکی تھی مافی تلافی ہو چکی تھی جبکہ اتنا مکروہ کبھی فیل تھا کہ اگر مافی تلافی ہو بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اوپر اس کو بلکل چھوٹنی ملنی چاہیے یہاں پہ لڑکے اور لڑکی کا بھی جو رائٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو عمل سامنے جو مکروہ فیل سامنے آیا جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ کس طرح کا کام بھی ہو سکتا اور کس طرح سے گنڈے جو ہیں یہ ادھر ادھر دندن آتے پھڑتے ہیں ان کو واقعی قرار واقعی سزا ملی چاہیے تاکہ ان جیسے اور جو گنڈے اور مکروہ افراد ہیں ان کا جو ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت نشے میں تھا تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس سے یہ بھی پوچھا صاحب ہی کہ تمہیں کال کر کے بلائے تھا تمہارے بھائی نے یا کیا کہتا ہے نہیں مجھے کسی نے کال کر کے نہیں بلائے تھا جبکہ یہ آن ریکارڈ بہت بات موجود ہے اور جو کال ریکارڈ ہے ان سے بھی یہ بات بڑی واضح طور پر پتہ لگ رہی ہے کہ اس کو اس کے بھائی نے بتایا تھا اچھا اب اس نے ایک اور انکشاف کیا اس نے کہا کہ یہ جو اسد نامی لڑکا ہے یہ جو کپل ہے اس میں جو اسد نامی لڑکا ہے اس نے ہم سے فلیٹ جو ہے یہ کسی میل ملاقات کے لیے یا کسی کو ٹھہرانے کے لیے نہیں مانگا تھا اس نے کہا تھا کہ اچھا بھی دو ہم اس فلیٹ کو بیچنا چاہتے ہیں اچھا یہاں پہ بھی اس کا جھوٹ کیسے پکڑا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن یہ فلیٹ اس کا اپنا تو تھا ہی نہیں یہ فلیٹ بھی کرائے پر تھا تو کرائے والا فلیٹ جو ہے اس کو اس نے آگے بکوانا تھا تو پھر چلے کوئی بات سمجھاتی ہے اینیویز اس نے جو بھی وہاں پہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے جو الفاظ ہے اور اس کی جو کہانی ہے وہ حقائق سے اتنی مل نہیں رہی تھی البتہ اگر کوئی کہانی ہے بھی اس طرح کی کہ شیخ قیوم سے کوئی پیسے لینے تھے کہ نہیں لینے تھے لیکن اس عمل کو وہ اپنے جسٹیفائی ہرگز نہیں کر سکتا یہ کچھ معلومات تھی اس کے حوالے سے مزید جو اپ ڈیٹ سنگی وہ بھی میں آپ کو بتاتی رہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا